مونگ ڈال کے کاجو نمکن مونگ ڈال کے کاجو نمکن اپنے والدن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں ڈال دیتی ہوں تھوڑی سی ہنگ اور ساتھ میں ڈال دیتی ہوں آدھا چمچ نمک اور اب میں ڈالنے والی ہوں اس میں تھوڑی سی تھوڑی سی سوکی ہوئی میتھی تو گائز ان سب کا ہے نا مسالوں کا بہت ہی اچھا تیسٹ آتا ہے اور ابھی میں ایک چمچ لے کے سب کو مکس کر دیتی ہوں اور پھر ڈال دیتی تھوڑے سے مسالے تو جیسے کہ میں نے حلدی ڈال دیا تھوڑا سا کلر لانے کے لیے تو اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے کاجو میں تو گائز اب میں نے لیا ہے کم سے کم چار بڑے چمچ تیل اور میں اس کو بھی ڈال دیتی ہوں چونکہ ہمارا آگے چل کے مومن کا کام کریں گے اور ابھی اس کو بھی مکس کر دیتی ہوں تو اس کے بعد آپ کیا کریں اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ کوئی بھی آٹا لے میدہ لے کوئی بھی فلوڑ لے تو میں نے یہاں پہ میدہ کا یوز کیا ہے کیونکہ میں آٹے کا یوز نہیں کریں کیونکہ میں بہت اچھے بنتے اور بہت کرسپی بنتے تو گائز میں نے ابھی ایک ہی کٹوری ڈالا اور میں ابھی اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی اس میں ایک کٹوری اور ڈال دیتی ہوں تاکہ اس کا آٹا اچھے سے گوند جائے تو گائز ابھی میں کر دیتی ہوں ان سب کو مکس چمچ سے ہی اور تھوڑا سا اب میں کیا کروں گی کیونکہ دیکھو گاڑا ہو گیا ہے تو ابھی میں اس کو ہاتھ سے اس کا اچھا سا آٹا گوند لیتی ہوں اور دیکھئے جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں تو میں نے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ڈالا ہے کیونکہ مونگ دال میں پہلے سے ہی پانی تھا اور اس کے ہی موشچر سے ہمارا ایک اچھا سا آٹا گوند کے تیار ہو گیا ہے تو گائز ابھی میں لیتی ہی تھوڑا سا تیل ہاتھ میں اور اس آٹے کو اور اچھے سے گوند گوند کے رکھ لیتی ہوں تو گائز آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے کی آپ لوگ کہاں کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہے سو گائز میں نے آٹے آٹا اچھے سے گوند لیا ہے اور میں اب اس کے تین بھاگ کر لیتی ہوں جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی میں ان کی اچھے سے رول کر کے ایک اچھی سی لوئی بنا لوں گی تینوں کی اور دیکھئے یہاں پہ میں نے بنا لیا ہے لوئی تو میں نے اب لیا ہے فیلحال میں ایک کٹوری میں آئل تو میں اس کا کر لیتی ہوں سو گائز اس کا کر لیتی ہوں ساٹا تیار اور کیونکہ ہمارے کاجو ہیں لیئر والے تو لیئر والے کاجووں میں ہمیں ساٹے کی بہت زیادہ جرورت پڑے گی تو ساٹے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے تھوڑا تیل لینا ہے دو چمچ اور اس میں کم سے کم دو چمچ ہمیں میدہ ڈال دینی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے ایک بہت اچھا پیسٹ بنا لینا ہے جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں کی میں نے یہاں پہ بہت ہی اچھے طریقے سے ایک پیسٹ بنا لیا ہے تو ابھی میں لوں گی آپ کے گھر میں کوئی بھی چکلا ہو یا سلپ سلپ پہ بنا لے تو گائز میں نے تھوڑا سا آٹا ڈال دیا ہے تاکہ نیچے سے نا جو ہم روٹی بے لیں جو تو وہ ہے نا چپکے نا تو میں نے ابھی ادھر ہے نا ایک روٹی تیار کر لی تو میں دکھاتی ہے کہ اس کی تھکنس کیسی ہے نہ تو زیادہ گائز موٹی ہے اور نہ زیادہ پتلی ہے تو اسی طریقے سے میں نے اپنی تینوں روٹیاں بیل کے تیار کر لی ہیں تو گائز یہ دیکھئے اور اب ہی میں کیا کرنے والی ہوں تھوڑا آٹا اور ڈالوں گی اپنے چکلے پہ اور اس کے بعد اس کو فیلا دوں گی تاکہ روٹیاں چپکے نا اور اس کے بعد پھر میں ایک روٹی رکھوں گی اس پہ اپنا پورا ساٹا ڈالوں گی اور ساٹے کو بریش کی یا ہاتھ کی مدد سے پورے روٹی پہ اچھے سے فیلا لوں گی تو دیکھئے کہ میں نے کس طریقے سے فیلایا اسی طریقے سے پھر میں دوسری روٹی بھی رکھوں گی اور اس کو تھوڑا سا پریس کروں گی مطلب کہ دباؤں گی اور اس پہ پھر سے ساٹا ڈالوں گی اور پھر اس کو پھر سے بریش کی مدد سے میں پھیلا دوں گی یہ پھیلانے کے بعد میں نے اپنی تیسری روٹی بھی رکھ دی ہے دیکھئے اور اس کو بھی تھوڑا سا ہاتھ سے پریس کر کے دبا دیا ہے تو میں لوں گی چکلہ اور چکلہ لینے کے بعد میں روٹی کو اچھے سے تھوڑا سا وہ کر لوں گی اچھے سے اس اس کو بیل لوں گی تو ادھر میں نے کوئی بھی ڈھکڑ لیجیے جیسے دوائی کا ہو گیا یا کوئی کولڈرنگ کی بوٹل کا ہو گیا کوئی بھی ڈھکڑ لیجیے اور آپ نے جو روٹی بھی لیا اس میں سے اس اپنے کاجو کٹ کرنا شروع کر لیے تو یہ ایک گھرے لوں پائے اور بہت ہی آسانی سے آپ اس میں کاجو کٹ سکتے ہیں جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ڈھکڑ کو رکھ کے تھوڑا سا پریس کیجے اور ہاتھ کی مدد سے اور ان کو اچھی سے شیپ دی دیجئے اور تاکہ کاجو کھلے بھی نہ اور اچھے سے ریڈی ہو جائے تو گائز میں کیا کروں گی ابھی فلال سارے کاجو کو اسی طریقے سے کٹ کے اور ہاتھ سے شیپ دے دے کے سارے کاجو کو کر لوں گی دھیرے دھیرے تیار تو گائز دیکھئے کہ کاجو کی شیپ کتنی اچھی آ رکھی ہے اور کتنے سندر لگ رہے دکھنے میں تو گائز اسی طریقے سے میں نے اپنے سارے کاجو کٹ کر لیے ہیں تو دیکھئے جتنی کاجو کی شیپ بنی اتنی تو ٹھیک ہے باقی کا آٹا میں ویسٹ نہیں کروں گی تو میں کیا کروں گی اس آٹے کو اٹھا کے اور اس کو اچھے سے بیل لوں گی اور رول بنا کے کیچی سے اس طریقے سے کٹ کر دوں گی تو یہ تو بہت ہی آسان ہے کٹ کرنا اور دیکھیں بہت ہی جلدی یہ بن بھی جائیں گے کیونکہ ان کو اتنا زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے تو دیکھیں میں نے ہے نا تو دوسرے شیپ کی بھی میں نے نمکین تیار کر لی ہے تو دیکھیں کتنی جلدی سے تیار ہو گئی ہے اور ادھر میں نے جو کاجو اپنے بنائے تھے وہ بھی سائیڈ میں رکھے تو ابھی ان کو کر لیتے ہیں فرائی تو میں نے کڑھائی میں رکھا ہے تیل اور تیل کو میں نے جیادہ گرم نہیں کیا ہے میں نے ہلکا میڈیم گیس کو رکھا ہے کیونکہ میں میڈیم گیس پہ ہی بناوں گی تو کیونکہ تب ہی اندر سے جیادہ کرسپی ہوں گے اگر ہم گیس کو تیز کر دیں گے تو یہ اندر سے پکیں گے نہیں تو گائیس میں نے جتنے بھی کاجو تھے میرے جتنے بھی کاجو تھے میں نے تیل کڑھائی میں اچھا سارا ڈال کے سارے کاجو ایک ساتھ ہی ڈال دیئے کاجو کی نمکین اور یہ دیکھئے کہ ہلکا ہلکا سا میں کیا کر رہی ہوں ان کو ہلکا ہلکا سا بیچ بیچ میں چلا بھی رہی ہوں جیسا کہ بہت زیادہ نہیں چلا رہی ہوں بلکل ہلکا ہلکا سا اور ابھی ان کو گولڈن براؤن کر لیتے ہیں اچھے سے پکا لیتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ کاجو اچھے سے پک گئے ہیں تو میں نے نکالنا شروع کر دیا اور دیکھیں کاجو کا کلر کتنا پیار آیا ہے اس طریقے سے آپ دوسرا بھی بیچ ڈال دیئے اور دوسرا بیچ ہے وہ جلدی فرائی ہو جائے گا اتنا ٹائم نہیں لگے گا جتنا کی کاجو میں لگا ہے یہاں پہ دیکھیں کاجو ہو گئے ہیں تیار ریڈی ایک دم سے اور ابھی ہم چلتے ہیں مسالہ بنا لیتے ہیں تو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سکسکرائب کریں اور لائک کریں کومنٹس کریں اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو میں نے مسالہ بنانے کے لیے لے لی ہے لال مرچ اور ساتھ میں لے لی ہے تھوڑی سی پیلی مرچ تو پیلی مرچ کھانے میں بہت ہی چٹ پٹی ہے اور بہت ہی اچھا flavor لے کے آتی ہے تو میں نے لے لیا یہاں پہ تھوڑا سا کالی مرچ بھی لے لی ہے تو ساتھ میں لے لیا ہے تھوڑا سا امچور اور ابھی میں ڈال دوں گی تھوڑا سا نمک تو گائز ان سب کو میں چمچ سے مکس کر لوں گی اچھے سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر جب یہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو میں چمچ کی مدد سے ہی کیونکہ مرچ ہیں تو بہت چٹ پٹا ہو جائے گا تو ہاتھ میں لگے گا تو میں چمچ کی مدد سے ہی اس کو کاجو میں کاجووں پر ڈال دوں گی اور چمچ سے ہی ان کو مکس کر لوں گی تو یہاں پہ ہو گئے ہیں ہمارے کاجو کی نمکین ہے نا جو وہ تیار ہو گئی ہے تو گائز آپ اس کو گیسٹوں کو سب کر سکتے ہیں سام کے ٹائم سنیکس میں یوز کر سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں سام کے ٹائم سنیکس میں یوز کر سکتے ہیں